لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نحمده ونصلي على رسول الكریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر تر تالیس باب و وضو الرجل معامراته وفضل وضو المرات باب ہے کہ آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ مل کر وضو کرنا اور باب ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا اس باب میں امام بخاری رحم اللہ دو عنوان قائم کیے ہیں پہلا عنوان یہ ہے باب وضو الرجل معامراتهی آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر وضو کرنا یعنی خامد اور بیوی دونوں ایک برطن میں ایک وقت میں بیٹھ کر وضو کریں اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے تمام فقہا کے نزدیک خامد بیوی اکٹھے بیٹھ کر وضو کریں تو یہ وضو کرنا درست ہوگا البتہ یہ عنوان دوسرے عنوان کی تمہید بن سکتا ہے دوسرا عنوان یہ ہے وفضل وضو المرا آدمی کا بیوی کے وضو کیے ہوئے بچے پانی سے عورت وضو کر لے وضو کرنے کے بعد اس کا پانی بچا ہوا ہے اس سے وضو کرنا اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ عورت وضو مکمل کر لے کرنے کے بعد وضو بچے پانی بچے تو بچا ہوا پانی اس سے مرد وضو کر سکتا یہ نہیں بعض کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کیا جائے اس لیے کہ عام طور پر عورتیں پانی کے استعمال میں اتنی اختیاط نہیں کرتی تہارت و نظافت میں بھی غیر مختاط ہوتی ہیں بچوں کی دیکھ بال اور گریلو کام کاز کے پیش نظر ان سے ایسی کمیوں کتا ہی ہو جاتی ہے کہ میلے کچیلے ہاتھ ہاتھ کو کوئی اس طرح کی افونت وغیرہ لگی ہو تو اسی طرح انہوں نے ہاتھ دوئے ہیں باقی ازاد دوئے ہیں تو جسم سے گرنے والا پانی اس کے اندر میل کچیل اور دیگر چیزیں بھی ساتھ ملی ہوں تو وہ ایک گھنسی آتی ہے کراہت آتی ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے ابو دعوت کے حدیث سور بیاسی اس کو بھی دلیل بنایا جس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کریں یہ ہے بعض اہل علم کا بعض فقہا کا نظریہ جمہور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے اسے نے وضو کیا ہے وضو کرنے کے بعد پانی بچا ہے تو اس سے مرد وضو کر سکتا ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے البتہ اگر اس کے ہاتھ نجاست والے تھے تو جو وضو کیا ہے وضو کا پانی گرنے والا تمام برطن کا اندر جاتا رہا تو وہ تو الگ بات ہے لیکن اگر یہ ایسی بات نہیں ہے تو صرف غرد و غبار محل کو چیل کا چلا جانا یا ہاتھ سافی ہی ہوں تو وضو کیا ہے تو ایسے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے جمہور کا نظریہ بھی یہی ہے اور امام بخاری رحم اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں اور یہی بات امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہے اس سلسلہ میں پہلے اثر پیش کیا کہ وَتَوَزَّ عُمَرُ بِالْحَمِيم وَمِن بیتِ نصرانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا اور ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا کیا یہ ایک ہی اثر ہے یا دو الگ لگ ہے بعض نے تو اس کو ایک ہی شمار کیا ہے لیکن حافظ بن حجر رحم اللہ اور دیگر اہل علم یہ دو اثر الگ الگ شمار کرتی ہیں ایک اتنا ایک وَتَوَزَّ عُمَرُ بِالْحَمِيم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی کے ساتھ وجو فرمایا یہ اثر متصر سند کے ساتھ سعید بن منصور نے اور مصنف عبد رضاق حدیث مبر چھے سو پجتر کے تاعت صحیح سند کے ساتھ انہوں نے درج کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یہ گرم پانی پانی وزو بھی کیا ہے اور گرم پانی سے غسل بھی کیا ہے اس سے امام بخاری رحم اللہ کا استدلال اس طرح ہے کہ پانی گرم عام طور پر گھرم عورتوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے عورتیں کرتی ہیں تو عورتوں کی عادت ہے کہ پانی گرم کرتے بار بار اس میں ہاتھ ڈال کر اس کو چیک کرتی ہے کہ پانی گرم ہوا یا نہیں تو اس کے اندر عورت ہاتھ ڈالے گی تو اس کا پانی جو ہے اس کے ہاتھ کو لگے گا تو حضرت عمر نے عورتوں سے اس سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں کی کہ تم نے اس میں ہاتھ ڈالا یہ نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی نے جو گرم پانی دیا ہے انہوں نے پہلے خود وضو کیا ہو حد عمر نے یہ تحقیق نہیں کروائی کیونکہ ان کے نزدیک وہ بالکل صاف پانی ہو یا پہلے مستامل پانی ہو ان دونوں سے وضو کرنا درست ہے اس لیے پوچھا نہیں اگر ان کو تردد ہوتا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا ان کے ہاتھ ڈالنے سے پانی کا اندر کو اکراہ پا جاتی ہے تو وہ پوچھتے تحقیق کرتے کہ اس پانی کو پہلے استعمال تو نہیں کیا تم نے خود اس میں وضو تو نہیں کیا یہ تحقیق کرنے کے بعد پھر وضو کرتے جب انہوں تحقیق نہیں کروائی تو یہ دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس طرح کا پانی عورت نے خاص کو اس میں استعمال کیا بھی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا بیعت نصرانی یا ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لے کر اس سے اور مصنف عبد عزاق حدیث میں دوسو چوون دونوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک عیسائی عورت کے گھر سے پانی لیا اور اس سے حضرت عمر نے وضو کیا جب عورت نے پانی دیا ہے تو عام طور پر گھر گھر کے اندر پانی کو جمع کرنا سٹا کرنا برطل میں الٹپلٹ کرنا یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے خصوصا اس دور میں جب دور سے پانی لا کر ان کو مٹکوں کے اندر مشکیز یا مٹکوں کے اندر محفوظ کر رکھا جاتا یہ کام اکثر طور پر عورتیں کرتی تو صاحب دار جب ایک برطل سے دوسر کیا کیا تم نے اس کو ہاتھ تو نہیں لگا بغیر پوچھنے کے اس کے گھر سے پانی لیا ہے اور اس سے رضو کیا ہے تو ثابت اگر کوئی تردد والی شک والی بات ہوتی کہ عورت کے ہاتھ لگانے سے پانی کے اندر ہاتھ ڈبونے سے پانی کے اندر کوئی کمی کتاہی آتی ہے اس کے ہرج اور کراہت پیدا ہوتی ہے تو حضرت عمر اس کا سوال کرتے ان کا سوال نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ اس طرح عورت کے پانی میں ہاتھ ڈال دینا یا اس طرح کے استعمالات میں لے آنا ظاہری طور پر پانی کے کوئی نجاست والی چیز نہیں ہے تو یہ تحقیق کرنے کے ضرور تر نہیں آگے حدیث جو امام بخاری اس سلسلہ اس باب کو ثابت کرنے کے لئے لائے ہے حدیث سمبر ایک سو ترہ نوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتیں بزو کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعین اکٹھے اکٹھے وضو کیا کرتے تھے اکٹھے وضو کرنے کی ایک صورتی ہیں ایک تو یہ کہ غیر مرد غیر عورتیں اکٹھے کوئی طلاب ہے کوئی اور اجتماعی کوئی پانی کسی بڑے برتن میں ہے تو انہوں نے اکٹھائی وضو کیا لیکن یہی صورت اس وقت ہوگی جب حجاب اور پردے کے حکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہو پردہ پردے کے حکام نازل ہونے سے پہلے کہو تو اجنبی مردر اور تمام ایک طلاب میں یا کسی اور بہت چشمے میں وہاں جو اکٹھے وضو کریں اگر حجاب کے بعد کا واقعہ ہے تو اس سمراد محرم لوگ ہیں مرد اور عورتیں جو زی محرم ہیں ان کا اکٹھا وضو کرنا ہے تو مطلب یہ کہ مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کر لیا کرتے تھے اس دور کے اندر کوئی ٹوٹیوں کا انتظام الگ برطنوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا ایک بڑے ٹب نمہ بڑا پتھر کا برطن ہوتا اسی قدر پانی ڈالا ہے اسی کو تمام جو گھر کے افراد اس کو استعمال کر رہی ہیں وضو کرتے وقت اسی برطن کے قریب بیٹھ کر اس اور آپ نے اسے منع نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ مرد اور عورت اکٹھے وضو کر سکتی ہیں اور اسی طرح جب مرد اور عورت اکٹھے وضو کرنے لگے ہیں تو ثابت ہے کہ دونوں کا این بے ایک وقت کے اندر وضو کی تکمیل کرنا یہ تو بہت مشکل ہے ان میں کوئی ایک پہلے فارغ ہوگا اگر مرد نے پہلے وضو کر لیا ہے عورت نے بعد میں کیا ہے تو مرد کا بچا ہوا پانی اس سے عورت نے کیا ہے اگر عورت نے وضو پہلے کر لیا ہے مرد نے بعد میں کیا تو عورت کے بچے ہوئے سے مرد کر رہا ہے تو گویا کے نبی دور کے اندر اس طرح کے واقعات تھے وضو اکٹھے کرتے تھے اور اس پر کسی قسم کے ممانت نازل نہیں ہوئی تو ثابت ہوا کہ مرد عورت کا اکٹھا وضو کرنا یہ درست ہے باب نمبر چوالیس باب سب نبی صلی اللہ علیہ وضو علیہ مغم علیہ کا وضو کا پانی انڈیل نہ چھڑکاؤ کرنا مغم علیہ پر جس پر غشی ہو بے ہوشی تاری ہو ایسے بے ہوش آدمی یا غشی والے آدمی پر وضو کا پانی ڈالنا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے اس میں امام بخاری رحم اللہ پیچھے والے باب ہی کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے والے باب کے اندر جو یہ بات بیان کی تھی کہ مستعمل پانی وضو سے بچا پانی وہ پاک ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس باب میں یہ ثابت کیا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد جو بچا پانی تھا وہ حضرت جابر کے آردے کے ویسے ان پر بھی ہوشی تھی تو جس چھڑکاؤ کرنے کے ویسے وہ ہوش میں آگئے تو ثابت ہوا کہ بوضو کا بچا پانی وہ طاہر ہے پاک ہے اسی لئے تو آپ نے جابر تعالیٰ پر چھڑکاؤ کیا محمد بن من قدر مشہور تعبی ہیں فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے و سنا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود و آنا مریض رسول مقبول صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ وسلم آئے اس حال میں کہ میں مریض تھا بیمار تھا لا آکل مجھے کوئی شعور نہ تھا مجھے کوئی ہوش نہ تھی جب آئے تھے اس وقت میں بھی ہوش تھا مجھے کوئی شعور کوئی علم نہیں بعد میں مجھے پتا چلا جب آپ نے پانی ڈالا ہے مجھے ہوش آئی اس وقت مجھے پتا چلا چنانچہ آپ نے کیا کیا فتوضہ آپ نے وضو کیا وصب علیہ من وضو اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر انڈیلا یہ کیسے پتا چلا کہ آپ نے وضو کا بچا تھا یہ بعد میں جو حاضرین تھے انہوں نے بتلایا یا خود انہوں نے پوچھا یا حاضرین نے بتلایا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچا پانی آپ پر چھڑکاؤ کیا تھا فتوضہ وصب علیہ من وضو ہی آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی میرے پر چھڑکاؤ کیا فا اکال تو مجھے ہوش آگئی جو مجھ پر بھی ہوشی سول لیمن المیراث میری میراث کس کو ملے گی میری وراست کس کو ملے گی انما یارس کلالا سوائز کے میرے وارست کلالا ہوں گے کلالا میرے وارست بر رہی ہیں فرنازلت آیت الفرائض فر فرائض والی آیت نازل ہوئی یعنی جن آیات کے در فرائض کے وراست کے حکام ہیں یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر یارہ اور بارہ اور اسی طرح سورہ نساء کی آخری آیت یہ فرائض والی آیات وہ نازل ہوئی یہ اس جگہ جو آیت نازل ہونے وال کا اشارہ ہے یہ آخری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 176 یستفتونا یستفتونا کللہ یفتیکم فی کلالہ وہ مراد ہے فنازلت آیت الفرائض فرائض کی وراثت کے آیت نازل ہوئی اس سے مراد یہ ہے کہ وراثت میری وراثت کا حق دار کون بنے گا چونکہ اعتجابر رضی اللہ تعالی جس وقت یہ بیمار تھے اس وقت ان کی بہنیں موجود تھی تو جب آدمی کی بیٹا پوتا نہ ہو اور اسی طرح باپ دادا نہ ہو تو وراثت بہن بائیوں کو جاتی ہے اگر اصل یا فرہ میں سے کوئی ہو فرہ سمراج بیٹا یا پوتا ہے اور اصل سمراج اوپر باپ دادا ہے بیٹا ہے یا پوتا ہے اس کی موجودگی قدر بہن بائیوں کو وراثت نہیں ملتی اسی طرح اگر باپ موجود ہے تو پھر بھی بہن بائیوں کو وراثت نہیں ملتی نہ حقیقی بہن بائیوں کو نہ پیدری بہن بائیوں کو کہ میں کلالہ ہوں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حجاب رضی اللہ کی ایک بیٹی تھی تو بہرحال بیٹی کے ہوتے ہوئے بہن وارث بن جاتی ہیں بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن وارث نہیں بنتی تو اس وقت فرائض کی آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے اگر فوت انہی والا کلالہ ہے تو اس کی اگر ایک بین ہے تو اس کو کل مال کا ہاف ایک بڑا دو ملے گا اگر بینیں ہیں لیکن ایک سے زیادہ ہے صرف بینیں ہیں فوت انہی والا مرد ہے یہ عورت لیکن ہو کلالہ یعنی اس کا بیٹا پوتا بھی نہ ہو بنتے تو مرد یا عورت یا کلالہ کی شکل ہو اس کی اصل فرہ نہ ہو اس کے بین بائی ہوں تو بین بائیوں کی چار ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کی ایک بین ہوگی یا ایک سے زیادہ بینیں ہوگی یا بین بائی دونوں قسم کیوں گے یا صرف بائی ہوں گے اگر ایک بین ہے تو اس کو جیداد کا ایک بڑا دو نصف ملے گا اگر بینیں ایک سے زیادہ ہیں اور بائی نہیں ہے تو بینوں کو دو تہائی دو بڑا تین ملے گا اگر بین اور بائی دونوں قسم کی ہوں تو لزا کر مثل حضر انسیین کے اصول کے مطابق بائی کو ڈبل اور بین کو سنگل ملے گا اگر صرف بائی ہوں بین نہ ہو تو پھر بائی جو اثبہ کے طور پر مال لیتی ہیں یعنی اگر صحاب الفرائز میں سے مجد کا ہے تو اس کا فرضی حصہ اس کو دے دے گے باقی حقیقی بین بائیوں کے ہوتے ہوئے پدری بین بائی وارث نہیں بنتے ہا البتہ ایک صورت ایک اگر حقیقی بین صرف ایک ہے ایک حقیقی بین ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے پدری بین بین بارث بن جاتی ہے اگر حقیقی بین بین نہ ہو تو اسی یہی انداز پدری بین بائیوں کی وراست کا ہے البتہ مادری بین بائی جو ماں کی طرف سے ہوتی ہیں ان کی وراست کا اصول اس سے مختلف ہے اگر مادری بین بائیوں میں سے ایک ہے تو اس کو چھٹا حساب ملے گا اگر ایک سے زیادہ ہے پھر ایک بٹا تین تیسرا حساب ملے گا یہ نہیں اس کا بیٹا پوتا پٹ پوتا میں سے کوئی ہے یا اوپر باپ دادا میں سے کوئی ہے تو تب بین بائیوں کو کچھ نہیں ملے گا اس حدیث سے امام بخاری نے ثابت کیا وہ یہ کہ مائے مستامل یہ طاہر ہے تب ہی تو آپ نے جابر رضی اللہ پر اس کا چھڑکاؤ کیا تھا اس حدیث سے کوئی اور بھی تین چار مسئلے ثابت ہوتے ہیں مثلا ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے بیماری جب دور ہوئی آپ کا بچا وہ پانی وہ جب اس پر چھڑکاؤ کیا گیا تو اس کے میں آگئے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگے ہوئے پانی کی برکت سے ثابت ہوئی دوسرا بزرگوں سے نیک اور صالح افراد سے دم کروانا بھی ثابت ہوا اور تیسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ بیماروں کی تمار دالی کرنا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جابر رضی اللہ عنہ کی تمار دالی کے لیے تشریف لے گئی ہے اسی طرح کوئی بڑا شیخ ہے استاد ہے استاد اپنے شگرد کی اور اسی طرح باپ اپنے بیٹے کی یا بڑے درجے والا اپنے چھوٹے متحت عملے کی ان کی تمار دالی کے لیے بڑے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ فلا آدم میری ابت مار دالی کے لیے آیا اسی طرح اس سے یہ ثابت بھی ہوا کہ وراست کی تقسیم وراست کی تقسیم کا معاملہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا جس کے تفصیل پہلے بتلا دی گئی ہے پورے تفصیل کے ساتھ احکام اس کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعفیم سبحان رب رب عزت ام و السلام على المرسل والحمد للہ رب العالم